بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلیف یو آج کا ہمارا انگلیش ایکسپریشن ہے it's my bad it's my bad کا مطلب کیا ہوتا ہے کن سیچویشن میں یوز کرتے ہیں اور سنٹنسیز میں ہم اس کا استعمال کیسے کریں گے to know about these all things please stay tune with the ویڈیو دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا it's my bad یہ ایک ریسپونس ہے یہ ایک آنسر ہے کس چیز کا آنسر جب آپ یہ کہنا چاہیں کہ I am sorry جیسے مثال کے طور پر used for saying that you accept that you are wrong or that something is your fault کہ جب کوئی بندہ آپ سے sorry کرتا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کی غلطی نہیں ہے یہ تو میری غلطی ہے یہ ایکچیلی میرے سے ہوا ہے اب جب ہم اس کے سنٹنسیز دیکھتے ہیں تو پھر یہ concept ہمیں مزید clear ہوگا دیکھیں جیسے مثال کے طور پر you brought the wrong book یار آپ کوئی اور book لیں میں نے تو آپ کوئی اور book کے ہی تھی okay my bad sorry میری غلطی ہے I'll go get it میں وہ والی book لے کے آتا ہوں جو انسی آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح oh sorry I pushed you no it's my bad مثلا وہ کہہ رہا ہے sorry یار آپ کو میرے سے دھکا لگ گیا آگے سے آپ کہتے ہیں no it's my bad no no یہ میری غلطی ہے I just got slipped میں اصل میں slip ہو گیا تھا اب دیکھیں سنٹنس کو سمجھیں ایک بندے نے آپ کو پوش کی ہے تو وہ بندہ آگے سے آپ کو کہتا ہے sorry sorry یار میرا نظر میں نے آپ کو پوش کر دی ہے تو آگے سے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ کی غلطی نہیں ہے actually میں خود sleep ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ مجھے touch ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ concept بھی آپ کو clear ہو گیا ہے so thank you so much guys for watching the video if you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel